ڈوڈ مارننگ گائز بات کر لیتے ہیں قوارٹرلی ریجلٹ کی تو بھئی قوارٹر ٹو کے ریجلٹ آنا چالو ہو جائیں گے آلدھو ستمبر سے یہ آنا چالو ہو گئے ہیں جو مین وین کمپنی کو ریجلٹ کب آئیں گے اکٹوبر میں وہ بھی تھوڑا ڈسکس کر لیں گے کیونکہ اپنی جو اسٹیٹ جی ہے وہ ریجلٹ کے اکارڈنگ بنانی ہے جیسے کوئی بھی اپسن میں پوجیسن ہے آپ کی آپ چاہیں ایف اینو میں کام کرتے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو بہت سارا امپیکٹ پڑتا ہے جب بھی قوارٹر کے ریجلٹ آتے ہیں کسی سٹوک کے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے ریجلٹ سے پہلے میں تو کوئی پوجیسن بناتا نہیں سٹوک میں کیونکہ وہی کوئی کلیٹ ہوتی نہیں ہے اچانک سے اگر ریجلٹ اچھے نہ آئے تو سٹوک گر بھی سکتا ہے تو جو بھی پوجیسن ہے اس پہلے میں تو کارڈ دیتا ہوں ریجلٹ کے بعد ہی کسی سٹوک میں پوجیسن بناتا ہوں تو یہ تھوڑے سی بیو ہے میرے اوبرال مطلب ایف ایف او کھتے ہیں ان کے لیے باقی بھی ریجلٹ آتے ہیں ریجلٹ کب آ رہا ہے تو ان کا بھی تھوڑا سٹوک کر لیتے ہیں باقی آپ کو دیکھنا ہے تو آپ بی ایسی کی سائٹ پر خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈیو بھی ڈال لگی ہیں کیسے دیکھتے ہیں ریجلٹ تو بہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ریجلٹ دیکھو گے تو یہ تو کوئی جانی پہ جانی کمپنی ہے نہیں باقی جو میین کمپنی آپ یہاں پہ دیکھو گے جس کے ریجلٹ آناؤنس ہوں گے بارہ تاریخ کو اسیل ٹیک کے اس کے بارہ تاریخ کو انفوسیس کے ٹی سی اس نے بھی آناؤنس کر رہا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کو فورڈ سب آئیٹی کمپنیاں دیکھیں گے الٹرہ ٹیک سیمنٹ ٹیک مہندرہ ایسین پینٹ تو یہ کچھ شٹوکس ہیں جنہوں نے آناؤنس کر دی ہیں اپنی تاریخیں آگے بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے اگلے ویک میں کیونکہ کئی ساری کمپنیاں اور آگے اپ ڈیٹ کریں گی اور آج چھٹی ہے گڑے چطورتی کی ٹریڈنگ ہے نہیں تو یہ بتا دیئے میں نے باقی ریجلٹ آئیں گے تب بھی رسکس کر لیں گے باقی ابھی کے لئے یہی بتانا تھا کہ کون سی کمپنی کا کب ریجلٹ آ رہا ہے یہی ہے ویڈیو باقی کر لیں چینل کو سبکرائب کر لیں جائیں دوستو